اسلام علیکم جی تو ناظرین کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے بسم اللہ کرتے ہیں جی آج نائنٹ کلاس کے بیالوجی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بیالوجی کیا ہے اس کی ڈیویینز کے متعلق بات کرتے ہیں اس کی برانچز کے متعلق بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ کرتے ہیں ٹائمز آیا کیا بغیر پڑھائی شروع کرتے ہیں اچھا بیٹا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بیالوجی کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے study about life زندگی کے بارے میں پڑھنا کیا کہلائے گا بیالوجی کہلائے گا اچھا بیٹا یہ جو لفظ ہوتا ہے لائف اور لوگوز کا مطلب ہوتا ہے thoughts are reasoning امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی ہم نے سٹارٹ کیا بیالوجی کیا ڈیفائن بتائیں study about life اور یہ کس زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے گریک لینگویج کون کون سی الفاظ بائیوز اور لوگوز بائیوز کا مطلب ہوتا ہے لائف لوگوز کا مطلب ہوتا ہے thoughts are reasoning اچھا بیٹا اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو یہ بڑی کیمتی چیز بتانے لگا ہوں اکثر ایسے ہو جاتا ہے پیپر میں شارٹ کویسین آجاتا ہے کہ right divisions of biology تو بچے کیا کرتے ہیں morphology anatomy histology یہ لکھنے شروع کر دیتے ہیں حالانکہ biology کے divisions تین ہیں ٹھیک ہے کون کون سی zoology botany microbiology اب میں یہ لکھنے لگا ہوں دیان سے دیکھیں divisions of biology کتنی ہے تین zoology botany microbiology اچھا بیٹا چڑیا گھر تو آپ لوگ گئے ہوں گے سب بچے چڑیا گھر میں زیدہ تر کیا ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں اور چڑیا گھر کا انگلیش میں نام کیا ہے zoo ایسی ہے نا جی اچھا zoology بیالوجی کی ایسی division ہے جس میں ہم animals کے متعلق پڑھتے ہیں کس کے متعلق پڑھیں گے animals کے متعلق پڑھیں گے اور botany بیالوجی کی ایسی ڈیویجن ہے جس میں ہم plants کے متعلق پڑھیں گے اور microbiology یہ بیالوجی کی ایسی ڈیویجن ہے جس میں ہم micro organisms کے متعلق پڑھیں گے اس کو یاد رکھنے کے لیے ہنٹ بھی میں آپ کو دنے لگا ہوں بیٹا یہ جو لفظ micro ہے micro کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا small micro organisms کو پڑھنا microbiology ہے اچھا microbiology میں ہم کن کن organisms کو پڑھتے ہیں viruses کو پڑھتے ہیں اور bacterias کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور بھی بہت سارے اس میں اس کی examples شامل ہیں فیلحال آپ یہ دو ہی کر لیں اچھا اس کے بعد یہ تین تھی divisions of biology biology کی تین divisions ہے zoology botany microbiology zoology میں ہم کس کے متعلق پڑھیں گے animals کے متعلق botany میں ہم plants کے متعلق پڑھیں گے microbiology میں ہم microorganisms کے متعلق پڑھیں گے like viruses and bacteria امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد اب ہم اس کی branches start کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی branches میں کون کون سی branches کیسے کیسے یاد کرنی ہے میں آپ کو یہ ساری بتاؤں گا جسٹ آپ نے 5-10 منٹر ہمارے lecture کو غور سے سننا ہے اور اگر ہمارا lecture آپ کو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے کومنٹ بھی کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے ہم انشاءاللہ بیالوجی سے related تمام لیکچرز کے متعلق آپ کو بتائیں گے تو بیٹا اب ہم آپ کو برانچز آف بیالوجی کے متعلق بتاتے ہیں اچھا بیالوجی کی جو برانچز ہیں ان میں سے اکثر کوئی ایک دو برانچز پیپر میں آ جاتی ہیں جیسے مورفولوجی اور اناٹمی میں ڈیفرنس ہے پیلینٹالوجی اور سوشل بیالوجی جسے سوشیو بیالوجی کہتے ہیں اس میں ڈیفرنس ہے تو آپ نے ساری برانچز بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے آج ہم آپ کو چند ایک برانچز بتاتے ہیں پھر ہم بھی ریسٹ کریں گے اور آپ لوگ بھو نہیں ہوں گے اگر ہم نے ساری ہی پڑا دی تو آپ بھو ہو جائیں گے آج ہم آپ کو first five branches کے متعلق بتاتے ہیں ٹھیک ہے first one is morphology and second one is anatomy می اچھا اب آپ نے میری بات سنی ہے صرف توجہ سے دیکھیں بیٹا آپ لوگ پلانٹس تو دیکھتے ہیں پودے تو دیکھتے ہیں وہ جو پودے ہوتے ہیں اگر ہم ایکسٹرنل ان کو دیکھیں ہم بنا کے دکھاتے آپ کو پلانٹ اچھا ایکسٹرنل اس پلانٹ میں ہمیں اس کا مین سٹیم نظر آ رہا ہے اس کی برانچیز نظر آ رہی ہیں اس کے لیوز نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے فلارز نظر آ رہے ہوں گے بیٹا یہ تو ہے اس کے ایکسٹرنل پارٹس جو ہمیں ایکسٹرنل ہی نظر آ رہے ہیں بیٹا مارفالوجی بیالوجی کی ایسی برانچ ہے جس میں ہم ایکسٹرنل فارم اور سٹرکچر کے متعلق پڑتے ہیں سہی بچو مارفالوجی میں ہم ایکسٹرنل فارم سٹرکچر کے متعلق پڑیں ہیں جیسا کہ اگر ہم ایک لیف کو ہی سٹڈی کرنا شروع کر دیں تو اس میں سٹو میٹا بھی نظر آ رہے ہوں گے اس کے اندر گیسیس ایکسچینج بھی ہو رہا ہوگا اپیڈرمل سیلز بھی موجود ہوں گے میزو فیل سیلز بھی موجود ہوں گے کیا کچھ سٹرکچر اس کے اندر موجود ہوں گے اسی طرح اگر ہم سٹیم کی بات کریں تو سٹیم میں سب سے باہر کارک کیمبیم آ جاتی ہے پھر اس کے بعد اپیڈرم کارٹیکس پیری سائیکل انڈو نہیں آ رہے اگر ہم نے ان کو سٹیڈی کرنا ہے تو ہمیں انٹرنل جانا پڑے گا ہمیں اس کو انٹرنل دیکھ نا پڑے گا بلکل اسی طرح بیٹا ایناٹمی is the branch of biology in which we study about internal structures hope so بیٹا آپ کو اس کی سمجھ آگی next چلتے ہیں جو third branch ہے بیٹا وہ ہے histology میٹا histology بیالوجی کی ایسی branch ہے جس میں ہم tissues کے متعلق پڑھتے ہیں tissues کو مائیکرو سکوپ کی مدد سے متعلق tissues کو completely پڑھنا کیا histology ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہم next branch دیکھتے ہیں وہ کون سی ہے cell biology fourth one is cell biology and fifth one is physiology اچھا یہ دونوں ڈیفائنز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے آپ نے بڑی دیان سے سننی ہے بیٹا یہ میں ایک سیل کو ڈرا کرنے لگا ہوں یہ میں نے کیا سٹرکچر بنایا جی سیل بنایا اس سیل کے سینٹر میں آپ کو پتا ہے نیوکلیس ہوتا ہے ایسے یا نا جی لکھ بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ اور سیل کے اندر رائیبوسومز بھی پائے جاتے ہیں اسی طرح سیل کے اندر مائٹو کانڈریان بھی ہوتی ہے یہ ہم نے کیا بنائی مائٹو کانڈریا جی تو سٹوڈینٹس یہ مائٹو کانڈریان یہ نیوکلیس یہ رائیبوسوم یہ ساری کیا ہیں آرگنیلیز ہیں کیا ہیں بیٹا آرگنیلیز بیٹا سیل بیالوجی بیالوجی کی ایسی برانچ ہے جس میں ہم سیل کے متعلق پڑھتے ہیں اور سیل میں موجود آرگنیلیز کے متعلق پڑھتے ہیں ان کے فنکشنز کے متعلق پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی سیل بیالوجی بیالوجی کی ایسی برانچ ہے جس میں ہم سیل کے متعلق پڑھیں گے اور سیل میں موجود آرگنیلیز کے متعلق پڑھیں گے ٹھیک ہے جی لاسٹ آج کے ہمارے لیکچر کا لاسٹ ٹاپک فیزیالوجی فیزیالوجی بیالوجی کی ایسی برانچ ہے جس میں ہم زندہ جاندار کے مختلف حصوں کے مختلف فنکشنز کے بارے میں پڑھیں گے جیسا کہ اگر ہم انسان کے متعلق پڑھنا چاہے تو آنکھوں کا کام ہوتا ہے دیکھنا کانوں کا کام ہوتا ہے سننا زبان کا کام ہوتا ہے چکھنا لوز ناک کا کام ہوتا ہے سونگنا آپ دیکھو بیٹا یہ ہمارے جسم کے مختلف حصے ہیں اور ان مختلف حصوں کے مختلف فنکشنز ہیں جسم کے مختلف حصوں کے مختلف فنکشنز کے متعلق پڑھنا کیا ہوگا فیزیالوجی ہوگا ٹھیک ہے جی خوبصو آپ کو ہمارے اس ٹاپک کی سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سن لی آپ لوگوں کی مہربانی مزید انشاءاللہ نیکسٹ جو برانچز ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں سلامت رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جتنا ہو سکے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بیالوجی میت اور ادر سبجیکٹس سے ریلیٹڈ ڈیٹا آپ تک پہنچتا رہے آپ کا تعلیمی فائدہ ہوتا رہے شکریہ جی اللہ حافظ اللہ حافظ